السلام علیکم ویورز ڈاکٹر گلزار علی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان میں دل کا مریض جن کی انجیوگرافی انجیوپلاسٹی ہوئی ہو یا دل کمزور ہو چاہے ان کی انجیوگرافی انجیوپلاسٹی نہ ہوئی ہو شگر کا مریض ہے ان میں بھی دل کمزور ہو جاتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے اور ان کی دل کی شرحانیں نارمل ہوتی ہیں جیوگرافی کرتے ہیں نارمل لیکن دل کے پٹھے دل کی پمپنگ کمزور ہوتی ہے ایسے لوگ پہلے تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اس پہ میں نے پہلے بھی چار پانچ ویڈیو بنائے ہیں کہ کون سے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں کون سے نہیں رکھ سکتے ہیں اور کون سے ایسے جو گری زون میں ہیں وہ بہتر ہے کہ اپنے کنسلٹن سے رابطہ کریں ان کو اپنی کنڈیشن اپنی رپورٹس ایکو ایسی جی دکھا کے ان سے سوال کریں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں بس ابھی میں کوئی دو تین لائنوں میں پہلے تو یہ بتاؤں گا کون سے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ایسے لوگ جن کے چاہے دل کی تھوڑا کمزور ہو چاہے انجیوگرافی انجیوپلاسٹی ہوئی ہو چاہے بائی پاس ہوا ہو لیکن ان کی اوورال دل کی پمپنگ بہتر ہے پچیس چالیس منٹ واق کر رہے ہیں چار پانچ ٹیبلیس جو بھی دل کی میڈیسن وہ کھا رہے ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ اچھا ہوتا ہے روزے سے دل پہ لوڈ کم ہوتا ہے ایسے سمجھنے دل ہالکا ہوتا ہے اور دل کے لحاظ سے اوورال کولیسٹرول کم ہوتا ہے روزہ رکھنے سے آپ کا جی آئی ٹی حازمے کا سسٹم ہر لحاظ سے فائدہ ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں ایسے لوگ جو پچیس سے چالیس منٹ واق کر رہے ہیں بائی پاس کے بعد انجیو پلاسٹی کے بعد دل کمزور ہے تھوڑا بہت پمپنگ بھی کے سارے یہ مریض روزہ رکھ سکتے ہیں جو میڈیسن صبح والی سہری میں اور جو رات والی وہ افتاری میں ایسے لوگ شگر کے مریض جن کی شگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے بار بار دن میں یا ہفتے میں دو تین بار شگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہائے فلیکچوٹ کرتی ہے ہائی ڈوز انسولن لگاتے ہیں یا چار پانچ شگر کی ٹیبلرز کھاتے ہیں ایسے دل کے مریض جن کی دل کی پمپنگ ایکو کارڈیو گرافی جو بھی دل کے مریض ہیں ان کو پتا ایکو کارڈیو گرافی کیا ہے جیسے پیٹ کا الٹرسون ہوتا ہے ایسے دل کا الٹرسون دل کے الٹرسون کو ایکو کارڈیو گرافی کرتے ہیں اس میں دل کا ڈیٹیل دل کی ڈیٹیل معلومات آتی ہے تو ایسے دل کے مریض جن کی دل کی پنگنگ بہت کمزور ہے پندرہ سے بیس پرسنڈ دل پمپ کرتا ہے ہر پندرہ دن یا دس دن یا مہینے میں ایک بار ایمرجنسی میں جاتے ہیں ڈاکٹر کرتے ہیں آپ کے پھرپڑوں میں پانی آ گیا ہے یا ایسے بلڈ پریشر کے مریض بہت کم پرسنڈیج ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہائی بلڈ پریشر کے مریض جن کا بلڈ پریشر دو یا تین ٹیبلیٹس کھانے کے بعد کنٹرول نہیں رہتا اور ان کو دوپیر میں بھی دوائی کھانی پڑتے ہیں یہ ایسے مریض ہیں یہ روزہ نہیں رہ سکتے اور ان دونوں کے بیچ میں جو درمیانے سے لوگ ہیں وہ بہتر ہیں اپنے کنسلٹنٹ سے پہلے ایک وزٹ کر لیں ان سے اپنی میڈیسن اپنی رپورٹس دکھا کے یہ سوال کر سکتے ہیں اچھا اب میں یہ بتا ہوا آج تھوڑا کہ اگر روزہ رکھیں دل کے مریض یہ جو میں نے بتا ہے روزہ ایزلی رکھ سکتے ہیں تو وہ سہری افطاری کس طرح کریں دیکھیں سہری تو نارمل طریقے سے جو ہم ایوریج عام لوگ کھانا کھاتے ہیں اس میں انڈا آ گیا اس میں سبزی آ گئی دال آ گئی چائے آ گئی ایون لسی اگر پتلی لسی ہے بہت زیادہ جو ہنے گھاڑی نہیں ہے جیسے وہ ملائی کی ٹائپ کہتے ہیں ملائی سے بھری ہوئی لسی وہ نہ ہو ایون دہی کھا سکتے ہیں تو نارمل سہری سہری تو نارمل طریقے سے کر سکتے ہیں چکن کا سالن کھا سکتے ہیں چھوٹے گوشت کا بھی سالن کھا سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں تیل کم ہو تھوڑا نمک کم ہو باقی عام سہری کر سکتے ہیں اب یہ افطاری میں کیا اتیاط کریں عام طور پہ اکثر دیکھا گیا ہے جو شہروں میں افطاری ہوتی ہے دو تین بجے سے ہی گھر کے لوگ یا جو باہر جاتے ہیں مارکٹ جاتے ہیں افطاری کی تیاری سمو سے بھی بن رہے ہیں پکوڑے بھی بن رہے ہیں چنہ چارٹ بھی بن رہی ہے اور شربت ہے مختلف قسم کے مشروبات بن رہے ہیں تو اب یہ دل کے مریض کیا کریں دل تو ان کا بھی ہے کھانے کا ان کا بھی دل کرتا ہے شربت پینے کا چنہ چارٹ کھانے کا سموزہ کھانے کا پکوڑا تو میں یہ کہتا ہوں کہ بلکل کھا سکتے ہیں اگین ایک تو مقدار کم ہو دوسری بات ایک ہی دن میں سموزہ بھی پکوڑا بھی چنہ چارٹ بھی شربت کے تین چارٹ نہیں اگر آپ ایک دن چنہ چارٹ تھوڑی بہت کھا سکتے ہیں دوسرے دن آپ دو تین پکوڑے کھا لیں تیسرے روزے میں آپ ایک سموزہ کھا لیں گھر کا بناو بازار کی چیزیں نہ کھائیں یہی سموزہ یہی پکوڑے آپ گھر پہ بنا کے جو آپ کے گھر والے ہیں کم وائل میں کوائنٹی کم اور ایک روزے میں ایک افطاری میں کوئی ایک چیز میں نے اپنے سارے مریضوں کو جو بھی رمضان سے پہلے یا شروعات رمضان کے سٹارٹنگ کے کچھ روزوں میں جو پیڈی میں آئے ان سب کو میں نے اجازت دی کہ بھئی کھا سکتے ہیں ہر انسان کا دل کرتا ہے سال میں ایک مہینہ آتا ہے روزے کھا اور دوسری بات وہ روزے رکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھیں گے سارا دن سہری سے لے کے افطاری تک تیرہ گھنٹے تھرٹین ہورس وہ فاسٹنگ میں کچھ نہیں کھا رہے تو اگر افطاری میں تھوڑا بہت دن میں ایک سموسہ یا دو تین پکوڑے یا ایک دن تھوڑی چنہ چاٹ کھالی باقی نارمل کھانا کھالیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ کھا سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ مقدار کوائنٹٹی کم ہو اور ایک ہی وقت میں افطاری میں کھانا بھی کھالیا سموسے بھی پکوڑے بھی چنہ چاٹ بھی شربرک کے مجھے کہا ہے کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کھا سکتے ہیں سوچ سمجھ کے تول کے کھائیں تو آج کا جو یہ موضوع یہ ٹاپک یہی تھا کہ رمضان میں دل کے مریض کون سے مریض روزہ رکھیں کون سے مریض روزہ نہ رکھیں کون سے مریض پہلے اپنے جو کنسلٹنٹیں ان سے مشورہ کر لیں اور اگر روزہ رکھیں تو سہری میں کس طرح سہری کریں افتاری کس طرح کریں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگر ویڈیو اچھا لگے آخر میں ضرور میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ زیادہ ویڈیو کو پھیلائیں اپنے سوشل میڈیا فرینڈ سرکل میں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ مفیر ہو سکیں یہ آپ کے لحاظ سے تو ایک عام سا موضوع ہے لیکن جو بھی دل کے مریض ہیں جن کی انجیوگرافی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے جو ہائی بلیڈ پریشہ کے مریض ہیں یا دل کے پٹھے جن کے کمزور ہے پمپنگ کمزور ہے ان کے ذہن میں کیا کیا سوال آتے ہیں ان کے کیا احساس ہوتے ہیں مسلمان ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہے میں نے یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے سے لے کے اور رمضان کے شروع کے دنوں میں جتنے بھی دل کے مریض آئے نوے فیصد سے زیادہ صرف اس لیے آئے تھے یہ سوال پوچھنے آئے تھے کہ ڈاک صاحب ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر روزہ رکھیں تو کیا احتیاط کریں تو بس یہی میں کہوں گا کہ ظاہری باتیں جو پوچھنے آئے مجھ سے پوچھنے آئے جا کچھ اور کنسلٹنٹ سے ان کو تو پتا چل گیا جو نہیں پہنچ پائے اپنے کنسلٹنٹ کے پاس گاؤں میں رہتے ہیں یا کسی وجہ سے فیص نہیں بھر سکتے پراویٹ میں اپنے کنسلٹنٹ کو نہیں دکھا سکتے ان تک آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس ویڈیو کے تسلسل سے میری طرح اور بھی ہمارے کارڈیولاجسٹ اور بھی میرے کچھ فرینڈز کچھ استاد یہ اسی ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے کافی سارے لوگوں تک معلومات پہنچ سکتی ہیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ڈاکٹر گلزار علی